عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر کوئی بیماری اتاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی ساتھ اتارا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات علاج اتارتے ہیں پھر بیماری اتارتے ہیں میرے بھائی آج کے اس پر فتن دور کے اندر ہر بندہ مسائل کا پریشانیوں کا جادو کے روحانی مسائل کا اس طرح کے معاملات عام سننے کو ملتے ہیں تو میرے بھائی اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اگر یہ ہمارے اوپر معاملات آتے ہیں ایسے مشکلات ایسے مسائل یا ایسی پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں تو یہ میرے اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مشکل اور مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو میرے بھائی اگر اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس کے اوپر ثابت قدم ہوگی اللہ سے ہی رجوع کریں اللہ سے ہی دعا کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات ان چیزوں کو ٹھیک کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں تو اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں جب ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ہمارا ہر مشکل ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں بلکہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانی ہیں اگر ہم ایک مشکل ہمارے اوپر ایک پریشانی آتی ایک مشکل آتی ہم اس میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیں دو آسانیاں دیتے ہیں تو میرے بھائی اگر کوئی بھی مشکل آئے پریشانی آئے گھبرانا نہیں ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ سے دعا کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایسے معاملات ہوتے تو تو کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکل آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے نماز بڑھتے تھے اللہ بھی قرآن میں یہی کرتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر مشکل آئے میری مدد چاہتے ہو تو صبر کرو اور نماز بڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے ہم نے بھی انشاءاللہ یہی کرنا ہے میں آج ایک چھوٹے ہی آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاؤں گا اگر ہم اس کلمہ کو پڑھیں گے کھلتی ہے جب رات کی کسی بھی گھڑی میں آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں اور اس کے بعد جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ وہ دعا لازمی قبول کریں گے اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ کیا کہتا ہے کہ آپ اس کے بعد وضو کر کے اگر دو نفل پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ دو نفل بھی آپ کے مقبول ہوں گے وہ قبول کریں گے وہ آپ کو مقبول نوافل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے دیں گے اب ارے بھائی کرنا کیا ہے وہ کلمات کیا ہیں جن کے پڑھنے سے فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں وہ کلمات آپ کو جب بھی سوئے ہیں آنکھ کھلی آپ کی کسی بھی گھڑی میں رات کے آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق اللہ لا ہ الملک و لا ہ الحمد و ہوا علا گل شئین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم اللہ مغفر لی یہ کلمات پڑھ کے آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے تو میرے بھائی اس کے اوپر عمل کریں کوئی بھی معاملہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کو اس کلمے کو پڑھ کے ان کلمات کو پڑھ کے دعا کریں رات کے کسی پیر بھی جب بھی آپ اٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ معاملہ وہ مسئیبت وہ پریشانی اللہ تعالیٰ حل کریں گے انشاءاللہ